اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر دستے ہوں گے یہ پانی میں بھگو کے رکھی ہوئی روٹی ہے جس کے حوال سے ہم آج بات کریں گے اس مرگے کا کیج نہ ہونے کی وجہ سے رات کو میں نے اس کو بالٹی کی نیچے رکھ دیا تھا اور یہ بندہ ہوا ہے میں نے اس کے پاؤں میں ڈوڑ ڈالی ہوئی ہے تاکہ یہ کہیں دردر بھاگ نہ جائے کیونکہ یہ نیا نیا گھر میں آیا ہے تو ابھی یہ ہاتھ پہ مطلب یہ ہے کہ آدھی نہیں ہے ہاتھ کا آدھی نہیں ہے تو میں نے اس کو بندھ کے رکھا ہوا ہے دو تین دن بندھوں گا پھر اس کو میں چھوڑ دوں گا آدھات کر دوں گا دوسرے مرگوں کے ساتھ یہ گھومے گا پھرے گا تو ابھی یہ دیکھیں یہ گنجا بھی اس طرح کا تھا لیکن یہ بالکل آدھات ہے دو تین دن اس کو بھی میں نے بندھ کے رکھا ہوا تھا تو ابھی ان کا جو ہے ناشتے کا ٹائم ہے فلحال جو مرگوں کا ناشتہ وغیرہ ہے وہ تو میں نے ان کو گندم کی روٹی دی ہوئی ہے یہ رات کی روٹی رکھی ہوئی تھی میں نے ٹکڑے کر کے ان کو دے دی ہیں لیکن جو آج ہم بات کریں گے جو چاوال کی روٹی ہوتی ہے وہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ مرگوں کو ہم کیوں دیتے ہیں یار دیکھیں اگر آپ مطلب یہ ہے کہ جو مرگے وغیر ہیں ان کی گروت چاہتے ہیں بہت سپیڈ سے آپ چاہتے ہیں کہ ان کی گروت ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو چاوال کی روٹی ہوتی ہے وہ رات کو پانی میں بھگو کے آپ نے رکھ لینی ہے کیونکہ وہ تھوڑا سی سخت بھی ہوتی ہے تو پھر یہ صبح کو آپ دیکھیں گے وہ بلکل نرم ہو جاتی ہے آٹے کی طرح نرم ہو جاتی ہے تو وہ آپ نے ان مرگوں کو جو آپ کی مرگے وغیر ہیں چکس وغیر ہیں ان کو کلانی ہے تو یقین کریں ان کی گروت جو ہے وہ سپیڈ سے برے گی دیکھیں یہ ٹب میں میں نے روٹی رات رکھی ہوئی تھی پانی میں بھگو گیا ابھی دیکھیں یہ بالکل نرم ہو گئی ہے تو ابھی جو مرگے وغیر ہیں وہ تھوڑا بہت ان کو ناشتہ وغیر میں نے کرا دیا ہے تو ان کو میں یہ کھلاؤں گا اس کے کھلانے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی گروت جو ہے وہ سپیڈ سے بڑھتی ابھی یہ میں نئے نئے لے کے آئے چار پانی دن ان کو ہو گئے ہیں تو اس حوال سے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی گروت جلدی مطلب بڑھے تو یہ کہ ایک منت تک نہ میں ان کو کنٹیونیو مطلب یہ کہ وہی رات کو جو بھگو کے رکھی ہوئی روٹی ہوتی چاہوال کی وہی ان کو کھلاتا رہوں گا تو آپ دیکھیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک منت کے بعد آپ دیکھئے گا ان کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آپ دیکھئے گا کہ ان کی گروت میں کتنا بڑا فرق آیا ہے ایک منت میں تو یہ تھوڑے بہت چپس وغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے اگر آپ مرگوں کا شوق وغیرہ رکھتے ہیں تو ان پر عمل کریں یقین کریں اس کا جو ریزرٹ ملے گا آپ کو بہت ہی امدہ ریزرٹ ملے گا انشاءاللہ